اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ حدیث ہے آپ کی سنت ہے آپ کا یہ فرمان ہے اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو کسی مسئیبت میں مقتلع ہے مثلا کسی کا کوئی عذر نہیں ہے کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں ابھی تواف کے دوران میں میں نے دیکھا کہ کئی بچاری لوگ تواف کر رہے تھے اگرچہ وہ اس تواف کے دوران بھی وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے جو ٹھیک بات تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ وہ چل چل اپنی ستے زمین کے اوپر گسٹتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی مسئیبت میں مقتلع ہے کسی بیماری میں مقتلع ہے کسی عذر سے معلوم ہے یہ دعا مانگا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے الحمدللہ بلذی عافانی من ببتلاک بہی وفضلنی علا کثیر من خلق تخذیرا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اس بیماری سے اور اس محرومی سے بچایا میں اپنی بہادری اور قوت کے بلب ہوتے پر نہیں ہوں یہ سارے کام کر رہا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ جو محروم ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے وہ محرومی نہیں اور اے اللہ وہ ساری تیری مخلوق ہے کہ جو کسی عارضے میں مقتلع ہے کسی مسئیبت میں مقتلع ہے کسی چیز سے محروم ہے تُو نے مجھے سب کچھ اطاعت فرمایا میری یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ہمارے کان جو سن رہے ہیں ہماری زبانیں جو بولتی ہیں ہمارا دماغ جو ٹھیک کام کر رہا ہے ہمارے دل کی دھڑکنیں جو چل رہی ہیں ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو اپنے ٹھیک انداز میں کام کرتے ہیں یہ کس کی عطا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ سوچنا چاہیے میں نے ان نعمتوں کا شکر کیا دار کیا میں کل کیا جواب دوں گا مجھ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے ہاتھ دیئے تھے تجھے ہر چیز عطا کی تھی آنکھیں دی تھی بسارت و بصیرت سے تجھے نوازہ تھا جواب تو دیکھ اس کو تُو نے کیسے استعمال کیا اور میں سوچوں کہ میں نے اس کا استعمال کس طرح سے کیا ہے اور آج تاکہ اگر میں ٹھیک استعمال نہیں کر سکا یا میں کتا یہ کرتا رہا ہوں تو آج ہی میں یہ بات پر لے بانگ کے اس مسجد سے اٹھوں تو میں بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہ مجھے آج کے بعد ہمیشہ اپنے ان آزا و جوارے کو اپنی سوچ کو اللہ کے حکم کے تابعے رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ المجمعین کی زندگیوں کو اپنے لئے اس وعی حسنہ بنانا ہے اس روشنی میں زندگی کی تاریخ رہوں کو منور کرنا ہے ہر جانت تاریخی ہے شیطان نے تاریخی پھیلا رکھی ہے شیطان تاریخی پھیلاتا ہے ایمان کہ چراغ گل کرتا ہے ایمان کے ان چراغوں کو شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پناہ میں آنا چاہیے اس کے سائے میں آنا چاہیے اس کے سائے میں جو آ جائے شیطان اس پر کارگار نہیں ہو سکتا اللہ اسلام 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 موسیقی